رنگریہ صاحب نے بہت سیریس بات سوال یہ انہوں نے کہا پورا دیش ہمارا تھا نو سو سال ہم نے راج کیا ہے مغلوں سے ہمارا کنیکشن ہے جیسے ہی شہزاد نے کچھ بولا اس کے بعد سے ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں مغلوں کے ساتھ آؤ مغلوں کے ساتھ ان کا کنیکشن ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں سرور صاحب ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہے وہ کہاں غلط لائن پہ جا رہے تھا اگر ہم جوڑ لیتے تو اس میں جو ہے چرچہ بن جاتا دیجئے شہزاد صاحب آپ نے پوچھا کہ دس ہسپٹل بتائیے آپ کا سوٹیڈ ہے لیکن دس ہسپٹل بتائیے اگر اوقاف کی زمین پر دس ہسپٹل نہیں تو اس کے ذمہ دار مسلمان پیچ میں فریم چلا گیا تھا سچ میں اس کے ذمہ دار سرکاریں سرکاریں مثال کے طور پر آپ دیکھیں جب سپریم کورٹ میں بابری مسجد پر فیصلہ آیا فیصلہ آیا اس میں کہا کہا گیا کہ بھاورام مندر بنے اور پانچ اکر زمین دی گئی وقت کو سینٹرل سنی وقت بورڈ اکتر پردیش اس کو دی گئی آپ بتائیے کہ اس دوران بھاورام مندر بن گیا بہت اچھا ہے بن گیا سنیے تو سنیے تو سرکار کا ایک روپیا نہیں تھا لیکن کیا وجہ ہے بسجد نہیں بن پائی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے زمین ہی نہیں دی گئی وہاں پہ کچھ کیا ہی نہیں گیا وہاں اجازت ہی نہیں دی جا رہی ہے سرکار کیوں مسجد بنائے گی سرکار مسجد کیوں بنائے گی اس میں سب ذمہ دار ہے سرکار مسجد بنائے گی ہی نہیں یہ سرکار ایک مسجد نہیں بنائے گی ہمارا کا مسجد بنائے نہیں ہے سرکار مسجد بنائے گی سرکار کوئی رکاوٹ نہیں کرے گی آج کہیے کہ ہم فرمیشن دلوائیں گے ہم ساتھ میں چلیں گے رکاوٹ کہاں ہے رکاوٹ دکھتی ہے کیا یہ ماتشل میں دکھتی ہے اسی طریقے سے یہ عقوب 75 سال میں بنایا گیا کانگریس تو کھلونے دے کر کے بہلاتی تھی آپ ڈنڈا دے کر کے رولاتے ہو یہ فرق وہ کھلونے دے کر بہلاتی تھی آپ ڈنڈا لے کر کے رولاتے ہو اکی شہزاد شہزاد اینڈنگ کومنٹس دارے ہو کہ یا تو کھلونہ یا ڈنڈا آپ سنیے پہلے تو مجھے بتائیے کہ ہندووں نے اپنا پیسہ دیا اور مندر کھڑا کیا آپ وف کی جمین پہ دس ہسپٹل نہیں بتا پہے اتنے سال تو یہ کانگریس کانگریس کے ساتھ اوہی سی پریوار کی سرکاری تھی دس ہسپٹل نہیں بنا پہے پرائیویٹ ہسپٹل اوہی سی نے بنا دیا ہسپٹل پرائیویٹ ہسپٹل اوہی سی نے بنا دیا پرانتو سر ایک منٹ شہزاد صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اوہ کاف کے پہلے ایک منٹ سب کے لائج ہوتے تو وف کی نام کر دو اے بھائی جمین ہماری سرکار لگتار تشتی کرن کے کارن مسلمانوں کو درگنار کرنا چاہتی ہے چاہے راجنیتی ہو چاہے ان کی حصداری ہو ان کو بلکہ سائیڈ لائن کر دینا چاہتی ہے اگر آپ جا کے آپ دیکھئے ہیدر آباد میں کس طریقے سے بیلشٹر صاحب نے وہاں انجینئرین کری تو دے دو نا وقف کے نام اللہ کے نام کر دو نا ایک سکنے ایک سکنے میرا ایک آپ سے ہمبل سمیشن ہے رمریزی آپ نے کہا نو سو سال راج کر آپ مغلوں سے آپ کا کنیکشن وہ سب چلیے یہ مد بول دیجئے گا کسی بھی نیتا کے لئے کہ اپنی زمین دان کر دو ابھی آپ بول دوگے نا آج کے نیتاؤں کے لئے کسی کی بھی پارٹی سنو وہ دان کرے نہ کرے آپ کی ٹکٹ اگر کبھی ملنے والی ہوگی تو وہ دان ہو جائے گی آپ اپنے نیتا کو بولیں گے نا کہ اپنی پروپٹی دان دے دو مغلوں تک آپ اپنا کنیکشن جوڑیے مغلوں تک آپ اپنا کنیکشن جوڑ رہے آپ بول رہے ہو اویسی صاحب دے دیں گے غلط 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 فضیح ہوگی غلط بھی پیسے لے کر ہوتا دے دو اویسی صاحب کی دلوارہ ہو کیا پتہ میں نے دے دیا ہوگا اویسی صاحب کی دلوارہ ہو آپ کی ٹکٹ دان ہو جائے گی سرور صاحب سرور صاحب اندین انوراق پت ہو رہا انڈنگ کومن سرور صاحب سرور صاحب یہ نو سو سال جامیہ ملیہ دلی انوراق جی علیگر انورسیٹی دارالعلوم دیوبان مزاہرالعلوم دیوبان دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو اور تمام آزمگر میں دارالرشاد اور پورے بھارت میں جو بھی اس وقت انسٹیوشن ہے اس میں مغل کا دور دور تک مغل کا سایہ بھی اس پر نہیں ہے یعنی مغل نے تاج محل بنایا ہوگا اپنی بی بی کے لیے اس میں مہر الدین صاحب بھی جا کے ایک کمرہ بنا لیں لال قلعہ ان کے پاس ہے لال قلعہ میں بھی ایک کمرہ بنا لیں لیکن بھارت کے مسلمانوں کو اس سے نہ کچھ ملا ہے نہ ملے گا نہ رشتہ ہے ہمارا رشتہ دارالعلوم دیوبان سے ہے مزاہرالعلوم سے ہے ندوہ سے ہے جامعہ سے ہے علیگر سے ہے جس کو ہمارے آباؤ ازداد نے بنایا بھارتی مسلمانوں نے بنایا مغلوں نے نہیں بنایا یہ مغلوں سے کنیکشن نالی باتوں میں ایک گھنٹہ الگ انوڑاک جی میں تو کہوں گا کہ سبھی لوگ سابدہاں رہیے میں تو یہی کہوں گا سبھی لوگ سابدہاں رہیے بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ اپنی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں جو انسانیت کا رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو صرف ووٹ چاہیے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے بھی ان کو صرف اپنے اپنا مقصد دیکھی ہے کہ کیسے ہم ڈیوائیڈل رول کر لیں ہمیں آپ کو لڑا کے سرطہ پہ کابیز ہونا ہے اور ہندوستان کی سنسکتی اور سنسکار اے رہا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارا سب سے بڑا دھرم ہے مانپتہ اور انسانیت مانپتہ اور انسانیت دھرم کو ہمیں آپ کو اپنانا ہے ان کے بہکابے میں نہیں آنا ہے یہ اسی طرح کا روز ہر چیز سگوپا چھوڑیں گے اور سگوپا جو چھوڑیں گے اس پہ آپ کو بیٹھا کے لڑائیں گے اور آپ اس پہ لڑتے رہیں گے یہ کامیاب ہوتے رہیں گے لیکن میں میں سے بہتنا کیا رہا ہوں ہندو میں وقف بورڈ کی کیا اصلیت ہے جو چھپانے کے لئے بوتل چل گئی اور انوراک بدوریا جی مانپتہ کا پارٹ پڑھانے سے پہلے آپ کے نیتا پروفیسر رام گوپالی آدم we respect him a lot senior politician ہے لیکن چیف جسٹس نے اپنا جب next announce کر دیا اس کے بعد جس طرح کی شبدہ والی استعمال کی ہے کبھی وہ سٹنگ چیف جسٹس ہے ابھی بھی دھیان رکھئے دھیان رکھئے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چیف جسٹس جیسی پوزیشن پہ ویکتی بیٹھا ہو اور اس کے لئے اب شبد کا استعمال ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بہت بہت دھنیوید موسیقی